جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں مرائی دین شاعر ہوئے ہیں کلندری شاعر موسیقار نظیر علی بابا کے ساتھ انہوں نے بڑی ایڈیوٹیاں دیئے ہیں بڑی چوکیاں کیئے ہیں انہوں نے بڑی اتمالیں اور بڑا بڑا اچھا کلام لکھتے تھے وہ تو میڈم نور جہاں کو بھی انہوں نے بڑا گوایا ہے تو ابھی ان کا ایک کلام ہے ان کے بتیجے یہ ظلفکار صاحب تو آپ کو سنائیں گے اپنے چچا کا کلام آج سے کتنے سال پہلے لکھا تھا جی ہے کم سے کم گو دس سال پہلے دس سال پہلے کہ جب ہج کیم سنائے ہاں جی جب یہ ان کیا گنجوں کا دور تھا تو وہ کنوں نے کیا لکھا تھا اس دور میں کیا لکھا تھا ان دور میں آپ ذرا آپ اپنی زبان میں ذرا سبحان اللہ ان کا کلام سنائیں گے لٹکے لے گے پاکستان لٹکے لے گے پاکستان پاکستان دیش شاست دار پاکستان وجود چایا سیاست دارنا کے را پایا پاکستان وجود چایا سیاست دارنا کے را پایا سیڑتے بے کے نوڑ کمان لٹکے لے گے پاکستان پاکستان دی شاست دار امریکہ دے الڑ فقیر امریکہ دے الڑ فقیر لندن جاکے کھان دے خیر امریکہ دے الڑ فقیر لندن جاکے کھان دے خیر گریب دے گلچے دے ہی نا لیر گریب دے گلچے دے ہی نا لیر آپ تے سور تے سور سوان لٹک لے گے پاکستان پاکستان دین سیاستان تو یہ ان کا یہ ٹیٹل تھا تو آگے اور بھی تو کلام ہے اس کا محصہ رہا بلک جی وہ ممولیہ کلام ہے ملک آپ سنائے نا سچی گل من کرنی پہ گی کرنی دی من پرنی پہ گی سچی گل من کرنی پہ گی کرنی دی من پرنی پہ گی جیڈی پوڑی میں نے چڑھ دا چڑھ دا چڑھ دی اللہ پاک تو علی خیار کرے تو دیکھو جی ان کی یہ سوچ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو نا یہ ہماری طرح گریب مسکین ہے روز کم آگے کھانے والے ہیں کھان صاحب لوگ ہیں یہ ماشاءاللہ بڑی سریلی دنیا بڑے بریگ لوگ ہیں نفیس لوگ ہیں یہ ویسے یہ اس ٹیم پھجلے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی خیار کرے اللہ پاک ان کو منزل مقصود پہ پچھائے تو جیے جی آپ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے تو یہ سارے دوست بیٹھے ہیں جی اس ٹیم ان کا کلام سن رہے تھے کہ لٹکے لائے پاکستان نوٹا نہیں کی ہے کہ کھانے پایی سریلی سارے ماشاءاللہ کلاکار لوگ ہیں یہ بھی بھائی ساہب ماشاءاللہ سندو جٹ جی جو لے لاؤں موسیقی